اسلام علیکم فرینڈ ورکم بیک ٹو نیستو ریکشن آج ہم جس ویڈیو پر ریک کرنے والے ہیں وہ ہے ٹاپ ٹین لارجس ریل ویس سٹیشن انڈیا کافی سارے ہم نے کور کر لی ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا کونس ہے نہیں کافی زیادہ کور کی ہیں لیکن اتنے زیادہ ہیں اتنے وہ ایک کومنٹ بھی میں نے پڑھا تھا کہ ڈیلی جو ریل چلتی ہیں نا ٹرینز چلتی ہیں وہ کتنی ہوں گی تیرے خیال سے جو ڈیلی انڈیا کی ٹرینز چلتی ہیں بائیس ہزار ٹرین ڈیلی چلتی ہیں میں کہنے لگا تھا پانچ ہزار بائیس ہزار اب تو یہ دیکھ لے کہ کتنے اسٹیشن کتنے زیادہ ہوں گے تو ہم لوگوں نے تو ابھی کچھ بھی کور نہیں کیا میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں نے ون پرسنٹ بھی کور کیا ہوگا تو اب لوگ ابھی تو ہم لوگ نئے ہیں تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو سال کے بعد ہم لوگ کہہ سکیں گے کہ ہم نے کافی زیادہ سٹیشن جو اس میں دکھائیں گے ٹاپ ٹن ان میں سے کئی ایک ہم لوگوں نے دیکھ چکے ہوں گے لیکن چلیں جا کر دیکھتے ہیں کہ کتنے سٹیشن ایسے ہیں جن کا ہم لوگ نام سن چکے ہیں یا پھر ہم لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا ویڈیو میں دیکھا ہے لیکن اس ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جل پہنچے اور اس ویڈیو کا جو اریجنا لنک ہے وہ ٹاپ آف دی ڈسکریپشن میں آپ کو مل جے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجے گا اور چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور آخر تک بنے رہیے گا ایک تو ممبائی کا ہوگا چھتر پتی شیوہ جی بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کر دیئے گا اس سے ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت یہ ریلوے روس امریکہ اور چائنہ کے بعد دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریل نیٹورک والا دیش بھی ہے یہ ریلوے ٹریک لگ بگ ایک لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو ورگ کلومیٹر اور یہاں یعنی کی بھارت میں کل پچھ ہاتر سو ریلوے سٹیشن بھی موجود ہیں جو اسے بھارت کی چوتھی سب سے بڑی ریل نیٹورک بناتی ہے بلیٹس فرمز کے ماملے میں بھارت کی دس سب سے بڑی ریلوے سٹیشن کی سلسٹ میں نمبر دس پر آتا ہے پٹنا جنکشن پٹنا جنکشن بھارت کی دس سب سے ویسٹ ریلوے سٹیشنوں میں سے بھی ایک ہے اور دلی اور کولکاتا کی بیچ میں ستیت ہے جو اسے ویوہ سائک روپ سے مہتپڑ ریلوے سٹیشن بھی بناتا ہے روزانہ قریب یہاں سے چار لاکھ سے بھی زیادہ یاتری اس سٹیشن کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر پلیٹس فارموں کی سنکھیا دس ہے اور پٹریوں کی سنکھیا پندرہ ہے اور یہاں سے ہر روز تقریبا دو سو سے زیادہ ٹرینیں گزرتی ہیں پلیٹس فارمز کے ماملے بھارت کی دس سب سے بڑے ریلوے سٹیشن کی اس لیسٹ میں نمبر نو پر آتا ہے علاہباد جنگشن ریلوے سٹیشن علاہباد جنگشن ریلوے سٹیشن ایک گریڈ ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر 11 پلیٹس فارم ہے اور ہر دین یہاں سے تقریبا پچاس ہزار سے بھی زیادہ یاتری سفر کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ علاہباد سٹیشن بھارت کا سب سے ویسٹ ریلوے سٹیشن بھی ہے جو ہاوڑا دلی مکھیر لائن علاہباد ماؤ گورکپور مین لائن اور ہاوڑا علاہباد مومبائی لائن پر استیت ہے علاہباد سٹیشن کو آدھیکارک طور پر پریاغراج جنگشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر پلیٹس فارموں کی سنکھیا 11 ہے اور پٹریوں کی سنکھیا 16 ہے تتھا یہاں سے ہر روز تقریبا 200 سے بھی زیادہ ٹرینیں گزرتی ہیں بھارت کے 10 سب سے بڑے ریلوے سٹیشن کی اس لسٹ میں نمبر 8 پر آتا ہے کانپور سنٹرل ریلوے سٹیشن دوستو کانپور ریلوے سٹیشن دیش کی پانچ مدھیا بھارتی ریلوے سٹیشن میں سے بھی ایک ہے اور یاتریوں کے ماملے میں کانپور سنٹر ریلوے سٹیشن بھارت کے سب سے ویسٹ ریلوے سٹیشن میں سے بھی ایک ہے یہاں ست پرتی دن لگ بھگ 8 سے 10 لاک یاتری سفر کرتے ہیں اس سٹیشن پر پرتی دن لگ 611 ٹرین چلتی ہیں ریلوے سرکار کی ایک ریپورٹ کی انسار یا دیش کا سب سے زیادہ منافق کمانے والا ریلوے سٹیشن بھی ہے جہاں پر پلیٹ فارمو کی سنکھیا 10 ہے اور پتری کی سنکھیا 14 ہے پتری چکھتے ہیں پتری 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 سنکھتے ہیں نمبر سات پر آتا ہے خڑگپور ریلوے سٹیشن دوستو خڑگپور ریلوے سٹیشن پشی منگال کے دچھنی پوروی ریلوے چھتر کا سب سے ریلوے سٹیشن ہے خڑگپور ریلوے سٹیشن دنیا کا تیسرا سب سے لمبار ریلوے پلیٹ فارم بھی ہے جس کی کھڑگپور ریلوے سٹیشن ایک ہزار 72 میٹر ہے دوستو خڑگپور کی ایشیا سب سے بڑا ریلوے سوڑی سٹیٹ انٹر لاکنگ سسٹم بھی ہے یہاں نمبر 6 پر آتا ہے احمداباد جنگشن احمداباد اسٹیشن گزراد کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے اور پرشم ریلوے منڈل میں دوسرا سب سے بہترین ریلوے اسٹیشن ہے دوستو احمداباد جنگشن لیفٹ ایکس کلیٹر گولف کارٹ بی آئی پی لاؤز اور بہت کچھ سولہ ہے اور یہاں سے تقریبا ہر روز ساڑھے تین سو سی بھی زیادہ ٹرین گزرد بھی بلیٹ فرمز کے ماملے بھارت کے 10 سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن کی اس لیسٹ میں نمبر 5 پر آتا ہے چننائی سینٹر ریلوے اسٹیشن چنائی شہر چنائی شہر سینٹر پلیٹ فارم کی سنکھیا سترہ ہے اور پٹریوں کی سنکھیا تیس ہے دوستو پلیٹ فارمز کے ماملے میں بھارت کی 10 سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن کی اس لیسٹ میں نمبر 4 پر آتا ہے نئی ڈلی ریلوے سٹیشن نئی ڈلی ریلوے سٹیشن بھارت کی سب سے ویسٹ ریلوے سٹیشن میں سے بھی ایک ہے اور اس کے علاوہ یہ سب سے زیادہ کمائی کرنے ریلوے سٹیشن بھی ہے لگ بھگ ڈیلی یہاں سے 400 سے زیادہ ٹرین اس کی پٹریوں سے گزرتی ہیں جہاں پر پلیٹ فارمو کی سنکھیا 18 ہے اور پٹریوں ترمینس چھترپتی شیواجی مہاراج ترمینس یا سی اعتحاسی سٹیشن ہے اور اسے جمعی دیکھتا ہوگا کتنا زیادہ خوبصورت ہے اس سٹیشن کو وکٹوریا ترمینس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ترمینس ایک ترمینس کی روپ میں بھی کارے کرتا ہے جو ممبئی میں اپنگری ریلوے کا ایک حصہ بھی ہے یہ پر پلیٹ فارموں کی سنکھیا 20 ہے اور پٹریوں کی سنکھیا 23 ہے دوستو بلیٹ فارمز کے ماملے میں بھارت سب سے بڑے ریلوے سٹیشن کی اس لسٹ میں نمبر دو پر آتا ہے سیالدہ ریلوے سٹیشن سیالدہ ریلوے سٹیشن بھی بھارت کے بڑے ریلوے سٹیشن میں سے بھی ایک ہے اس سٹیشن کوڑ ہے سٹیشن اے سٹیشن اس کے اترین ٹرمینال میں تیرہ پلیٹ فارم ہے کل سات پلیٹ فارم ہے کل ملا کر یہاں پر بیس پلیٹ فارم ہے سیالدہ ریلوے سٹیشن سے ایک دن میں تقریباً اٹھارہ لاکھ یاتری اس سٹیشن کا اپیوگ کرتے ہیں جو اسے بھارت کے سب سے بیست ریلوے سٹیشن میں سے بھی ایک بناتا ہے اس سٹیشن کا پریچالن سن اٹھار سو انہتر اسویں سے شروع کیا گیا تھا بلیٹس فارمز کے معاملے میں بھارت کے دست سب سے بڑے ریلوے سٹیشن کی اس لیشٹ میں نمبر ون پر آتا ہے ہاوڑا جنکشن ریلوے سٹیشن جسے ہاوڑا جنکشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے پورانا ریلوے سٹیشن بھی ہے اس کا سٹیشن کوڈ HWH ہے اس کے علاوہ یہ بھارت کے سب سے ویسٹ ریلوے سٹیشنوں میں سے بھی ایک ہے یہاں سے ایک دن میں لگبگ 600 یاتری ٹینیں اس اس سٹیشن سے گجرتی ہیں اور ایک دن میں 10 لاکھ یاتری اس جنکشن کا اپیوگ کرتے ہیں یہ اسٹیشن 1852 ایسیوی میں اسٹھاپیت کیا گیا ہے یہاں پر پلیٹ فارموں کی سنکھیا 23 ہے اور جو ایک دوسرے کے سمانانتر بنائی گئی ہے اور اس میں 26 ٹریک موجود ہے اس اسٹیشن کو ایک سڑک بھی پردان کی جاتی ہے جو اسے دو برابر بھاگوں میں ویبھالیت کرتی ہے اسی لیے یاتری اپنے وہانوں کو سیدھے پلیٹ فارم کے اندر پارک کر ٹرین میں چڑھ سکتے ہیں مجھے امید ہے دوستوں کہ میرے دوارہ بتائی گئی یہ انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اے آر کے فیک کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہم نیفٹ ویڈیو کیسے ٹاپک پر لائیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اسی طرح کی اور بھی نئی انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے چہند نئی ویڈیو باقی بڑی محنت کر کے اور اچھی بنائیں انہوں نے کوئی شک نہیں اس چیز میں باقی جتنے بھی سٹیشن تھے ان میں سیالدہ کا تو میں نے بلکل بھی نہیں سناوا تھا ہاں پٹنا چھترپتی شیوہ جی ہو گیا ٹرمینل اور نئی دلی کا ہو گیا اس کے بارے میں تھا تھوڑا سا آئیڈیا باقی اتنے اتنے زیادہ پیسنجرز ایک دن میں ادھر سے گزرتے ہیں اتنی ٹرینز گزرتے ہیں اتنا آئیڈیا تو بلکل بھی مجھے نہیں تھا کہ کئی کئی لاکھ اٹھارہ لاکھ ایک جنگشن کا بتایا انہوں نے کہ یہاں سے سٹیشن سے لوگ گزرتے ہیں اٹھارہ لاکھ ایک دن میں ایک مہینے میں بھی نہیں ایک دن میں اور پھر ایک دن میں تین سو ساڑھے تین سو ٹرینز کا گزر گزرنا اور زیادہ سی بات ہے اس حساب سے پھر وہ ان بھی کرتے ہیں جو سٹیشنز ہوتے ہیں تو کافی زیادہ پروفٹ بھی انڈیا کو ملتا ہے اس کا کافی زیادہ مطلب اچھی ویڈیو تھی اور کاسم صاحب آپ کو کیسی لگی آپ کو سٹیشن سب سے اچھا کون سا لگا سٹیشن مجھے وہ جو کیا کہتے ہیں ممبائی کا ممبائی کا وکٹوریا وکٹوریا ترمینل بھی بولتے ہیں اور اب اس کا جو نام ہے وہ اچھتر پتی شیوہ جی مہاراج ترمینل ہے سب سے خوبصورت خوبصورت سب سے وہی ہے بلکہ ہم لوگ چاہیں گے کہ اس پر ایک الگ سے جو ہے نا وہ رییکشن دیں اس کی کوئی ویڈیو بلکہ میں نے شاید ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو دیکھا بھی تھا ممبائی کی ویڈیو میں جب ہم لوگوں نے ممبائی پر رییکشن دیا تھا وہ ایسے لگتا جیسے کوئی فورٹ ہو نا بہت زیادہ خوبصورت لگتا تو اس پر ہم لوگ لازمین دینا جائیں گے اور اس طرح کی کوئی اور اچھی ویڈیوز ہوں جن پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ رییکشن دیں تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں لازمین بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا سیجسٹ کرتے ہیں کہ آگے کن ویڈیوز پر رییکشن دیا جائے اور انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہم لوگ ان پر رییکشن دیں تو یہ تھا ہم لوگوں کے رییکشن اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر نئی انیویلی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹھیک کیا